تصور کریں بارہ برس کی عمر کا ایک بچہ ایک دیو قامت جنگلی اور بدمست گھوڑے کو قابو میں کر لیتا ہے اور پھر یہی گھوڑا تقریباً ساری زندگی اس بچے کا ساتھ ہی رہتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر آلیکسانڈر دہ گریٹ یا سکندر آزم کہلائے اور اہد قدیم کی مشہور ترین شخصیات میں شامل ہوا میرا نام آلیا نازکی ہے اور آج ہم آپ کو اسی بچے کی یعنی سکندر آزم کی کہانی سنا رہے ہیں سکندر آزم کی پیدائش 356 قبل مسیح میں مخدونیا یا مہسیڈونیا میں ہوئی جو کہ شمالی یونان سے جزیرہ نمہ بالکان تک پھیلا ہوا علاقہ تھا ان کے والد مخدونیا کے بادشاہ فلب دوئیم کو ان کے اپنے ہی ایک محافظ نے قتل کر دیا جس کے بعد بادشاہت کے لیے ہونے والی کشم کش میں 20 سالہ سکندر نے اپنے تمام حریفوں کا صفایہ کر دیا اور بادشاہ بن گئے اس کے بعد سکندر آزم 12 برس تک اقتدار میں رہے انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ 12000 میل کا فاتحانہ سفر کیا اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش یا ڈاریس سویم کو شکستی اور وستی ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا اپنے اروج کے زمانے میں سکندر آزم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی سکندر آزم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہر رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے سکندر آزم سے پہلے مختونیا ایک مضبوط مستحکم سلطنت کم اور ایک جغرافیائی وحدت کا نام زیادہ تھا تاہم سکندر آزم کے والد فلپ دوئیم نے اس علاقے کو ایک مربوط ریاست کی شکل دی سکندر آزم کی والدہ اولمپیس ان کے والد فلپ دوئیم کی تیسری یا غالباً چوتھی بیوی تھی ویسے تو ان کا تعلق مختونیا سے نہیں تھا لیکن وہ اس لیے اہم تھیں کیونکہ انہوں نے سکندر آزم کی صورت میں سلطنت کو ایک جانشین سے نوازا تھا سکندر آزم کو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دی گئی جب وہ تیرہ برس کے تھے تو ان کے اساتذہ میں آپ جانتے ہیں کون تھا؟ ارستو ارستو جیسا عظیم فلسفی سکندر آزم نے ارستو سے جو تعلیم حاصل کی اس کی بنیادیں یونانی کلچر میں تھی اسی لیے انہیں فلسفی کی تعلیم دی گئی اور تمام پڑھے لکھے یونانیوں کی طرح انہیں بھی ایلیاد اور آڈیسی جیسی شاہکار نظموں کے خالق یونان کے قدیم شاعر ہومر پر عبور حاصل تھا ہومر کی نظم ایلیاد سکندر آزم کے لیے بہت اہم تھی وہ جنگوں کے دوران اس نظم کے حصوں کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سوتے تھے ایلیاد ایک طویل نظم ہے جس میں ٹرائی شہر اور یونانیوں کے درمیان جنگ کے آخری سال کی کہانی بیان کی گئی ہے سکندر آزم اور اس کہانی کے ہیرو ایکلیس کے درمیان ایک مضبوط ذہنی تعلق قائم ہو گیا تھا اس کے علاوہ یونانی دیب مالائی کردار ہرکیولیس سے بھی وہ بہت متاثر تھے اور جنگ کے دوران یہ کردار ان کے ذہن میں ہوتے تھے ارستو کی شاگردی کے سکندر آزم کی شخصیت پر تاہیات اثرات رہے ایک بار سکندر آزم یونان کے شہر کورنث میں مشہور فلسفی ڈائیو جنیس سے ملنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے گئے جب سکندر آزم وہاں پہنچے تو ڈائیو جنیس بیٹھا ہوا تھا سکندر آزم نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں تو جواب میں ڈائیو جنیس نے کہا سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آ رہی سکندر آزم کا اس جواب کو برداشت کرنا ارستو کی تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ تھا سکندر آزم کے والد فلپ دو ایم کی کئی بیویاں تھیں جن میں سے ایک کلوپیٹرا یا کلوپیٹرا نامی خاتون بھی تھی جنہوں نے سکندر آزم اور ان کی والدہ کے لئے کافی مشکلات پیدا کرنی تھی لیکن میری طرح پلیز کنفیوز نہ ہو ان کا مصر والی کلوپیٹرا سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا چونکہ سکندر آزم کی والدہ کا تعلق مختونیا سے نہیں تھا اس لئے دونوں ماں بیٹے کو غالباً یہ احساس تھا کہ وہ مکمل طور پر مختونیا کا خون نہیں ہے یہ حقیقت سیاسی طور پر بھی نقصان دے تھی فلپ دو ایم کی نئی بیوی کلوپیٹرا نئی ملکہ بن سکتی تھی اور ان ناراض عمرہ کے لئے مددکار ثابت ہو سکتی تھی جو فلپ کے بعد بادشاہ بننے کی دور میں شامل ہوتے اس وجہ سے کلوپیٹرا سکندر آزم کے بادشاہ بننے کی راہ میں ایک رکاوٹ بن سکتی تھی یہ ایک سیاسی حقیقت تھی کہ مکمل طور پر مختونیا سے تعلق رکھنے والے ایک نئے مرد جانشین امیدوار کے سامنے آتے ہی سکندر کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی مورخین کے مطابق سکندر آزم نے چھے ماہ کے لئے خود ساختہ جلوتنی اختیار کر لی اور ان کی والدہ بھی کچھ مہینوں کے لئے دربار سے دور ہو گئی کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان تلخی تو کم ہو گئی اور سکندر آزم واپس آگئے لیکن تعلقات میں آنے والی سرد مہری سکندر کے جانشین بننے کی راہ میں رکاوٹ بن چکی تھی ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے سکندر آزم کو تخت کی جانب کامزن کر دیا ہوا یہ کہ سکندر کی سوتیلی بہن یعنی قلیوپیترا کی بیٹی کی شادی میں بادشاہ فلپ دوئم کو ایک محافظ نے قتل کر دیا اس محافظ کو بھی فرار ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا اس لئے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قتل میں سکندر اور ان کی والدہ کا ہاتھ ہو سکتا تھا سکندر آزم کا ہاتھ اس قتل کے بعد رکا نہیں اپنے ایک سوتیلے بھائی فلپ اریڈیس کی سوا انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام بھائیوں اور رشتدار بھائیوں سمیت ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کی اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے ان میں سے کچھ تو بہت ہی ظالمانہ انداز سے موت کی گھاٹ اتارا گیا بلا خیر سکندر آزم تخت نشین ہوئے اور اب ان کی نگاہیں سلطنت فارس کی جانب تھی سلطنت فارس نے دو سو سال سے زیادہ عرصے تک بہیر روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی یہ سلطنت تاریخ کی اصل اور ابتدائی سوپر پاوروں میں سے ایک تھی جس کی سرحدیں انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں کو چھوٹی تھی اس عظیم سلطنت کا زوال سکندر آزم کے ہاتھوں ہوا ان کی نسبتن ایک چھوٹی مگر مصر فوج کے ہاتھوں سلطنت فارس کے بادشاہ کی شکست کو تاریخ کے ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں زمان قدیم کی ایک سوپر پاور زمین بوس ہوئی اور ایک نئی اور وسیل سلطنت کے ذریعے یونانی ثقافت اور تحزیب کا پھیلا ہوا مورخین لکھتے ہیں کہ سکندر آزم کی فتوحات کا سہرہ ان کے والد کے سر پھی جاتا ہے جنہوں نے اپنے پیچھے ایک بہترین فوج چھوڑی تھی جس کی قیادت بہت تجربہ کار اور وفادار جرنیلوں کے ہاتھ میں تھی تاہم ایک زیرک اور ماہر دشمن کو اسی کے علاقے میں جا کر شکست دینا خود سکندر آزم کی ایک قائد کی حیثیت سے ذہانت اور جنگی حکمت عملی کی مہارت کا کمال تھا اچھا مختونیا ہمیشہ سے ایک جنگی قوت نہیں تھا یونان میں آثنس، سپارٹا اور ثیبیز کی ریاستیں تاریخی طور پر طاقت کا سرچشمہ تھی ان ریاستوں کے رہنما مختونیا کی لوگوں کو وحشی یا باربیرین کہتے تھے سکندر آزم کے والد فلپ دوئم نے تنہ تنہا مختونیا کی فوج کو ایک ایسی موثر فوج بنا دیا جس کا خوف اس قدیم دنیا میں دور دور تک پھیل گیا فلپ نے مختونیا کے پورے معاشرے کو ایک پیشاور فوج کے ساتھ دوبارہ منظم کیا آلہ درجے کے پیادے، گھڑ سوار دستے، نیزے باز اور تیر انداز اس فوج کا حصہ تھے فلپ کے مرنے کے بعد سکندر کو یہی فوج ورسے میں ملی سکندر آزم ہمیشہ سے ایک ذہین حکمت عملی ساز تھے وہ جانتے تھے کہ یونان پر خوف اور طاقت سے حکمرانی نہیں کی جا سکتی انہوں نے ایک صدی قبل سلطنت فارس کی جانب سے یونان پر حملے کے واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور فارس پر اپنے حملے کا جواز حب الوطنی سے جوڑ کر پیش کیا یعنی سکندر آزم نے ایک پروپاگینڈا مہم کا آغاز کیا کہ مقدونیا کے لوگ پورے یونان کی طرف سے فارس پر حملہ کر رہے ہیں حالانکہ سلطنت فارس اور یونان کے درمیان ایک صدی قبل ہونے والی جنگ میں مقدونیا شامل ہی نہیں تھا سن 334 قبل مسیح میں سکندر کی فوج سلطنت فارس میں داخل ہوئی سکندر آزم کی پچاس ہزار کی فوج کو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور تربیت یافتہ فوج کا سامنا تھا ایک اندازہ کے مطابق بادشاہ داریوش سوئم کے ماتحد فوج کی تعداد پچیس لاکھ تھی جو پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی اس فوج کا دل سمچے جانے والے دستے کو لا فانی دستہ کہا جاتا تھا یہ ایک الیٹ ریجمنٹ تھی جس کی تعداد دس ہزار سے کم نہیں ہونے دی جاتی تھی جنگ کے دوران اس دستے کا جب ایک سپاہی ہلاک ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور کل تعداد پوری رہتی تھی لیکن اس سبردست فوجی قوت کے باوجود سلطنت فارس سکندر آزم کی انتہائی موثر اور ذہین حکمت عملی کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی مورخین کے مطابق سلطنت فارس کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلے ہی زوال کا شکار ہو چکی تھی اور پانچمی صدی قبل مسیح میں یونان میں پے در پے شکستوں کے بعد سے اس کا پھیلاؤ رک چکا تھا سن تین سو چوبیس قبل مسیح میں سکندر آزم فارس کے شہر سوسا پہنچے وہ فارس اور مختونیہ کے لوگوں کو متحد اور ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے تھے جو صرف ان کی وفادار ہو سکندر نے اپنے کئی جنیلوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی شہزادیوں سے شادیاں کریں اس موقع پر اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب کروائی گئی سکندر آزم نے خود اپنے لیے بھی مزید دو بیویوں کا انتخاب کیا سکندر آزم کا اقتدار میں آنا زبردست فتوحات حاصل کرنا اور پھر زوال یہ سب بہت مختصر عرصے میں ہوا سکندر آزم کی فتوحات اور شخصیت کے سہر کی وجہ سے قدیم یونانی انہیں ایک عام انسان نہیں بلکہ دیوتا سمجھنے لگے تھے جبکہ خود سکندر آزم کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ دیوتا ہی ہیں سلطنت فارس پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ان کی فوج نے مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی اور انڈیا تک جاہاں پہنچی اس کے بعد سکندر آزم نے مختونیاں واپسی کا سفر شروع کیا لیکن وطن واپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی سن تین سو تئیس قبل مسیح میں بتیس برس کی عمر میں اپنے واپسی کے سفر میں بابلو نینوہ جو موجودہ عراق میں ہے اس کے علاقے میں پہنچنے کے بعد اچانک ایک پرسرار بیماری ان کی موت کا سبب بن گئی بعض موریخین کے خیال میں موت کی وجہ ان کے زخموں میں ہونے والے انفیکشن تھا اور بعض کے خیال میں وہ ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہوئے سلطنت فارس کو فتح کرنے کے بعد آخر سکندر آزم کو انڈیا جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سکندر یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کی سلطنت کی سرحدیں وہاں تک جا پہنچی ہیں جہاں تک ان کے والد فلپ دوئم نہیں جا سکے تھے سکندر آزم کی پی در پی فتوحات نے انہیں یہ اعتماد دے دیا تھا کہ وہ جہاں تک کوشش کریں جا سکتے ہیں تو اپنی زندگی کے اس مرحلے میں کیا سکندر آزم زمینی حقائق سے دور ہو گئے تھے سکندر کی مسلسل فوجی محمد کے ختم ہونے اور واپس لوٹنے کی تین بڑی وجوہات تھیں اپنی فوج کے اندر سے مخالفت سامان رسد کی سپلائے میں مشکلات اور علاقے کی سختیاں اور موسم بعض مورخین کے خیال میں سکندر کا اگلا حدف خط عرب تھا لیکن وقت اور حالات نے محلت نہیں دی